موسیقی چار سال کا بچہ اختیخاب جو چار دن پہلے پر چیز جھون کو گائب ہوا تھا میں آج اس کی لاس ڈیڈ وڈی تکھنڈاڑی چوبیس نمبر ریل گیٹ کے ایک مایدان سے براغت ہی پولیس نے موکن وادہ بچہ امام موکنely اللہ کو گھایا گیا پولیس نے ہمیں لاکھائی لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ لوڑا تو ان کے والدین نے پھانا میں یہ پہیا بھی کیا تھا اس موڑا تو انہوں نے اپنے حساب سے بہت جگہ تلاش کی بچہ نہیں ملا بچہ یہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے اور جس کا خائدہ اٹھا کر کسی نے پوچھنا کچھ کیا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ گھر سے نکلا دا اندھا خریدنے کے لیے اور پھر بچہ جو ہے وہ گھر واپس نہیں لگتا ماں باپ نے بہت کوشش کی اپنے بچوں کو ڈھوڑنے کی کل ہم لوگوں نے ایک ایک نیوزی بنایا تھا لیکن کل تک ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ ہمیں مل جائے جو لے گیا ہے ان لوگوں نے ہمدردانہ کہیے یا جو بھی کہیے ان لوگوں نے لوگوں سے گجارش کی تھی کہ بچہ جس نے بھی لیا ہے یا بچہ جس کو بھی ملے وہ ہم تک پہنچا دے بھائی آپ کا نام کیا ہے شکر علی یہ مقامی ہے یہاں کہ شکر علی تھوڑا تھا اس بارے میں کچھ آپ کو جانکاری ہو تو بتائیں یہ جو بچہ ہے بہت بہت چلاک ہے اگر جدی کوئی بلائے گا تو نہیں جائے گا یہ بچہ ایسا ہے بگل میں بھی کھلنے نہیں جاتا ہے خلال اس کا باپ کا سنگ بزنیس میں ہیلپ کرتا ہے اس کا گھر میں جتنا بچہ ہے سب بچے اس کا باپ کا سنگ ہیلپ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے اس بچے کو سنیچر کا سنیچر کا دین بارہ بجے کو کائب ہوا ہے اور آج دین کو ساڑے تین بجے اس کا باڈی ملائے یہ والا ہم لوگ کو انصاف چاہیے 24 لمبر ریل گیٹ سے ہم لوگاں نوتون پارہ سے بچے کبھی دن نہیں آتا ہے 24 لمبر ریل گیٹ اس بچے کو 24 لمبر ریل گیٹ ہم لوگ سے انصاف چاہیے یہ دکھین داری سے نوتون پارہ کا بچے لوگ سے کیا دشمنی ہے یہ ایسا پہلا معاملہ ہے یہ ایسا پہلا معاملہ ہے ہم لوگ کو انصاف چاہیے بچے کے معاملے میں ہم لوگ کو انصاف چاہیے بچے ہمیں بچے لوگوں کو بچے لوگوں کو انصاف چاہیے ڈیو ریل گا ہم بولے کیم را ہمیں سا چل ہوگا چیئے گلات ہو یا جو آistine ہو جو گلات کروں اس کو مارہ ہو پہلکی پر کیم را ہمیں بند چل ہو رہا وہ بچے چلو بند ہیں کس نے کہا آپ سے یہ بات سب بات تو ہو رہا وہاں سب بولا بند ہے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بولے یا پھر جو بتا رہا ہے سب لوگ اب وہاں پہ بچے کو کٹوپنے جائے گا وہ بچے بولنے جائے گا انساب تو ہونا چاہیے ایک بچے ہمارا کل میرا بچے کل وہاں پڑھنے جاتا ہے مرزے بگر بچے جاتا ہے کہ وہاں سکول بڑھا گا کریں گے نا نا صحیح بات ہے کہ یہ سب کامرا آپ تلاس کیے ہیں وہاں کا کامرا کیوں نہیں تلاس کیے ہیں ہم لوگوں کو وہاں کا کامرا چاہیے چاہیے چالو نہیں ہے وہاں کا بانے تو وہاں کا کامرا کھول دیجئے بس اچھے آپ لوگ مطلب کون کس نے کہا آپ لوگ سے کہ وہاں کا جو نام نہیں جانتے ہیں لوگ کہہ رہے تھے آدھیکار نہیں ہیں لوگ کرے کیماری بڑھتے ہیں ہم لوگ انصاف چاہیے آپ لوگ انصاف کرائیے بھائی بچے ہم لوگ بھی بہار کھٹ لے جاتے ہیں میرا بچے کے ساتھ چاہیے ہم لوگ بچے کے ساتھ چاہیے سیکیورٹی کے لیے کیا آپ لوگ اپیل کرنا چاہیں گی کس طرح کا سیکیورٹی دیا جائے سیکیورٹی کے لیے کیا آپ لوگوں نے کچھ دیر پہلے جو ریپورٹ کی وہاں پر لگ بک چار پانچ کیمرہ وہاں پر لگا ہوا تھا سی سی ٹی وی کیمرہ چار سے پانچ کیمرے وہاں پر لگے ہوئے تھے لوگوں کے مطابق لوگوں کے مطابق وہ کیمرہ آن نہیں ہے کہ اگر وہ کیمرہ آن نہیں ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیمرہ کیوں سوال ہے کہ کیمرہ آن کیوں نہیں ہے وہ بھی اتنا وائٹل ایریا ہے وہ بہت ہی رننگ ایریا ہے ریل لائن کروس کر کے لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس طرف سے اس طرف اور اس طرف سے اس طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں کے بچے جو ہے ریل لائن کروس کر کے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں اگر کیمرہ آن نہیں ہے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیمرہ آن کیوں نہیں ہے انصاف انصاف تو کانون دے گا نا دیکھیں آج یہ وقت میں تین سال یا چار سال کا جو اشتہکار انساری جس کا شف کچھ دیر پہلے دکشن داری کے اس ریلوے ٹریک کے پاس سے ملی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تین چار سال کے بچے سے کیا دشمنی کوئی نکال سکتا ہے ایک تین چار سال کا بچہ کسی کا کیا برائی کر سکتا ہے اگر آپ کو دشمنی نکالنی ہے تو آپ سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کی جان کو مار کر اور ایک تین چار سال کے بچے کو مار کر انسان کیا دشمنی نکال سکتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس طرح کی گھٹنا آج کل خوب زیادہ دیکھنے کو ملے یہ مہانگر کلکتہ میں اس طرح کی گھٹنا ہمیشہ دیکھنے کو ملے ہی ہے میں پولیس پرشاسن سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس پر کڑی جانچ کرے اور ہر علاقے میں جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سی سی ٹی وی کیامرا لگانا ہوگا کیا کہیں گی انسانیت انسانیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں انسانیت کے حساب سے تو سوال کرنا نہیں چاہیے اور مجھے کرنے میں بھی یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ایک بچہ جس کا شف کچھ دیر پہلے برامت ہوا اس کی فیملی سے میں کیا سوال کروں لیکن ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہمیں ریپورٹ بنانی پڑتی ہے اس لیے ہمیں سوال کرنا پڑ رہا ہے کیا کہیں گی کیا مانگ ہے آپ لوگوں کا یہ انسانیت بھی ایک نام کا چیز ہے کہ ہم لوگ بھی کل آئے تھے جو کیمرہ لگا ہوا ہے اگر وہ کیمرہ بند ہے تو کیوں بند ہے اس کا جواب دینا ہوگا یہ سوال میں نے کیا ہے یہ سوال میں نے عدھکاریوں سے کیا ہے اس بات کا لوگوں کا اور پریوار کا دیکھیں یہ تو مانگ ہے ہی ہے کہ جل سے جل اسے قاتل کو پکڑا جائے اور سزا دیا جائے اور کڑی سے کڑی سے سزا دیا جائے یہ یہاں کے لوگوں کا یہ مانگ ہے اور کیونکہ ابھی پولیس آ کے چار دن کے بعد اس کا جنازہ دیکھنے آیا چار دن سے تو لڑکا نہیں پتتا ہے پولیس آیا تھا پولیس آیا تھا پولیس آیا تھا مطلب بیسنگ ہوئے ہیں پھر آج ملے چاروں سب وٹکا دیکھا ہے سی سی پھوڈیس پھر بھی وٹکا کیوں نے دیکھا چوبیس نمبر کیوں نے دیکھا ہم لوگوں کا بولنے کا مطلب ہے جب ملی گیا ہے تو پھر وہاں تھانا کو ابھی کبھی پوکس چاہیے ابھی کبھی انسام چاہیے ابھی ٹھیک ہے ہم لوگوں کا بولنے کا بات ابھی ہی ہے جب کا مطلب تبھی حال ہونا چاہیے ٹھیک ہے بلکل انساف انساف تو ضرور ملنا چاہیے کیونکہ جو بچہ آج کی ایک انسان ایک استخار انساری جس کی شف ملی ہے کل کو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اگر اس پر کاروائی ہوئی کاریے کاری کام ہو رہا جب میشتری تو کام کر رہا ہے تو میشتری میشتری کیوں نے دیکھا ہے اچھے وہاں پر ہم لوگ نے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ کام کر رہتے وہاں پر بستی صدمی کام کرتا بستی صدمی زیادہ بستی صدمی وہاں پر گھر کر رکھے گا وہاں پر کھول کے کام کر رہے ہیں کل سے وہاں پر گائے پہ آپ پروچی کھانے کا سماان سب کھولا ہوا چھوڑ کے وہ میشتری لوگ کل سے گھا بھی آج کل سے گھانا پینے سب چھوڑ کے بھو گیا ہے وہاں کھانا پینے سب پکا کر رکھا ہوا ہے تو کیوں بھاگا ہے وہاں پائپ لائن کا وہاں پر پائپ لائن کے کائپ کرتا ہے سب سے بڑا گلتی ہے وہاں پر گھر کیا کر رہا ہے جب یہ لپکڑا گیا ہے تو سب کا سب بھاگا چکا ہے ٹھیک ہے انہیں سب بھاگا ہوا ہے انہیں پر آپ جائے دیکھئے گا وہاں پر کھانا نکالنا سب نکلا ہوا ہے پنگا پنگا سب چالو وہاں پر کائپ بھاگے ہیں ای بات جب آپ پھول گیا ہے سر دیکھیں لوگوں کا یہ مانگ ہے لوگوں کا یہ مانگ ہے کہ کچھ بھی ہو انصاف ملنی چاہیے اور اگر سی سی ٹی وی آف ہے تو کیوں آف ہے یہ بھی لوگوں کا سوال ہے گھر کا چراغ چلا گیا اب کسی کا اور چمن نہ اجڑے کسی کا گھر نہ اجڑے کسی کا اولاد بھی گھر نہ ہو ایسے میں ہمیں انسانیت آج نہ جانے کس ہیوانیت کی سکل اکتیار کر چکا ہے کہ لوگ ایک چھوٹے سے ماسوم بچے کو بھی مارنے سے درےگ نہیں کرتے حالات اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ آج نہ صرف کلکتہ بلکہ پورے ہندوستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اگر انتجامیہ ساتھ